بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو یون آن لائن کلاس آج اسلامیات کا لیکچر نمبر فور میں سب کو خوشاندی کہتی ہوں جی کلاس لیکچر میں ہم نے پڑھاتا ایمانیات اور عبادت اور اس میں ہم نے پڑھاتا ایمانیات کیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہے تھوڑا سے میں بتا ہوں کہ ایمان کیا ہے یعنی اسلام کے انیادی سات عقائد کے بارے میں بتایا تھا ایمان مفصل کے بارے میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان فرشتوں پر ایمان اسمانی کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان اچھی اور بھولی تقدیر پر ایمان دوبارہ زیادہ ہونے پر ایمان اگر یہ اگر ان سات عقائد پر ہمارا ایمان ہوگا یقین ہوگا تو ہم مسلمان کہلائیں گے تھوڑا سے چپٹر رہ گیا تھا آج ہم پڑھیں گے جی آج ہم پڑھیں گے کتاب صفحہ نمبر نو سے کہ شرک کیا ہے یا شرک سے کیا مراد ہے لاس لیکچر میں ہم نے توہیٹ کے بارے میں پڑھاتا ہے توہیٹ میں ہم کس بات کا اقرار کرتے ہیں اسی بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اللہ تعالی سے پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے توہیٹ اب توہیٹ کو اگر ہم اپوزٹ کر لیں تو اس کا مطلب ہے شرک اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹہرانا ذات صفات کے ساتھ کسی کو حصہ دار ٹہرانا اچھا اب ہم شرک سے اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتے ہیں جب ہم مسلمان ہیں تو پھر ہم کس کی عبادت کریں گے ایک اللہ کی عبادت کریں گے اللہ کے سامنے سر جھکائیں گے مشکل ہو جو بھی ہو اللہ پر بروسہ کریں گے اور ہر مشکل مصیبت میں صرف اللہ تعالی سے مدد مانگیں گے یہ ایک پکے مسلمان ایک پکے مسلمان کی نشانی ہے اچھا کسی چیز کے ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو کس سے مانگیں گے اللہ تعالی سے مانگیں گے کیونکہ تمام حاجتوں کو پورا کرنے والا کون ہے اللہ تعالی ہے تمام مشکلات کو دور کرنے والا کون ہے اللہ تعالی ہے ہر نماز میں ہم یہی بار بار دہراتے ہیں پڑھتے ہیں سور فاتحہ آیت نمبر فور میں کہ اے پرودگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اب اس کے ساتھ ساتھ پر ہم کیا پڑھتے ہیں اے دنس سرات المستقیم ہم کو سیدھے رستے پر چھلا سیدھے رستہ کونسا ہے وہ رستہ ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں بتایا عقید توہیت کی کچھ اثرات بھی ہوتے ہیں کیا اثرات ہوتے ہیں انسانی زندگی پر بہت مضبط اثرات ہوتے ہیں جب کوئی عقید توہیت پر پکا یقین مضبوطی سے یقین رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ شخص جو ہے اس میں جرت پیدا ہوتا ہے جرت مند ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے عقید توہیت پر ایمان رکھنے والے انسان میں سبر استقامت پیدا ہوتا ہے اسی طرح عقید توہیت پر ایمان رکھنے والا جو ہے وہ توقع کرتا ہے کس پر توقع کرتا ہے اللہ تعالیٰ پر توقع کرتا ہے کنات کرتا ہے کنات کا مطلب ہے سبر کرنا مصیبتوں پر سبر کرنا یعنی جو تھوڑا بھی آپ کو ملے دوست پر سبر کرنا اور اچھی خوبیاں پیدا ہوتی ہے اچھا اب ساتھ ساتھ ہم ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں کتاب صفحہ نمبر دس اور گیارہ اچھا میں ساتھ ساتھ آپ کو آپ درست جواب کا انتخاب کریں کتاب صفحہ نمبر دس سے ہے ساتھ ساتھ میں پڑھوں گی اور ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گی جی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے عقیدہ توحید اپشن دیئے گئے اس میں جو درست اپشن ہے وہ ہے عقیدہ توحید لفظ دادہ کے معنی ہے فساد بربا کرنا کس میں فساد بربا کرنا درست اپشن ہے زمین و آسمان دونوں میں فساد بربا کرنا نمبر جی توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علیف آئے گا ذات وہ صفات میں یقتہ ہے یقتہ کا مطلب ایک ہے پھر نیکسٹ ہے عقیدہ توحید میں انسان انسان میں پیدا کرتا ہے کیا پیدا کرتا ہے جورت اور جورت و بہادری پیدا کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب نیکسٹ ہے شرعی استعلا میں شرق سے کیا مراد ہے شرعی استعلا میں شرق سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کس ہوا کسی اور کو اللہ جیسا ماننا یہ مراد ہے حالی جگہ پور کی طرح ہم آتے ہیں یہاں پہ میں نے جو حالی جگہ پور میں آتے ہیں وہ میں نے سرپلک لیے باقی میں بک سے ریوٹ کر کے آپ کو بتاتی ہوں پوری کائنات کا خالق اور مالک خالق اور مالک اور چلانے والا ایک اللہ ہے نمبر سیکن ہے اللہ تعالیٰ ذات اور صفات میں ایک ہے نمبر جی میں اسلامی تعریفات میں سب سے زیادہ زور توحید کے عقیدے پر دیا گیا ہے نیکسٹ ہے سرات المستقیم کے معنی ہے سیدھا رستہ نعبدو نعبدو کے معنی ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے درست جواب درست اور غلط جملوں کی نشاندہی کیجئے جی نمبر ون ہے ٹکنگ کروس ہے ٹکے توحید شرک کی زد ہے بلکل توحید شرک کی زد ہے ابھی میں نے بتایا نا توحید کے اوپیزٹ کیا ہے شرک تو یہ ٹک ہے ٹکے سیکنڈ ہے سورہ اخلاص میں عقید آخرت کی وضاحت کی گئی ہے کروس نیکسٹ ہے نظام کائلات کا صحیح طور پر چنہ اللہ تارہ کی وحدانیت کی دلیل ہے وحدانیت یعنی اللہ کو ایک ملنا ٹک ہے نیکسٹ ہے یا کنستین کے معنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں نہیں یہ کروس ہے یا کنستین کا مطلب کیا ہے درست اس کا کیا آئے گا ہم مدد چاہتے ہیں ٹھیک ہے یا کنعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کنستین ہم مدد چاہتے ہیں تو یہ کروس آئے گا نیکسٹ ہے نعبدو کے معنی نیکسٹ ہے عقید توحید انسانی زندگی پر مضبط اثرات مرتب کرتا ہے بالکل ابھی میں نے کچھ پتا ہے کہ انسان مسلمان جو ہے وہ جرتمند ہوتا ہے بہادر ہوتا ہے اللہ پر یقین رکھتا ہے ہر مشکل مصیبت میں تو یہ مضبط اثرات ہی پیدا ہوتے ہیں اچھا اب ہم مختصر سوالات جوابات کی طرف ہم آتے ہیں اب مختصر سوالات سوال نمبر ون ہے عقید توحید کے دو بنیادی مصول بتائے اچھا اب عقید توحید ہم نے چپٹر پڑھا ہے آپ کو تو یاد بھی ہوگا عقید توحید کے دو بنیادی مصول کیا آئیں یہاں پہ میں نے کچھ توڑے سے میں نے مشکل لفظ لکھے ہے عقید توحید پہلے سب سے پہلے جو ہے وہ ہیڈنگ آئے گی عقید توحید کی بنیادی مصول پہ اس کے بعد سراٹنگ لائن آئے گی اور پہ اس کے بعد پوائنٹ وان کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اس جیسا کوئی نہیں نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا اور نہ ہی کوئی ہم سر پوائنٹ نمبر ٹو اس کی مدد سے ہم بنائیں گے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عمادت کی جائے اسی کے سامنے سر جھکایا جائے اسی پر بروسہ کیا جائے اور ہر مشکل میں اسی کو پکارا جائے ٹھیک ہے نیکس قیسچن ہمارے پاس ہے ایا کنابدو ایا کنستین کا ترجمہ اور تشریح تو سٹارٹنگ لائن جو ہے سٹارٹنگ لائن ہم یہاں سے بنائیں گے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اور ترجمہ جو ہے وہ پیج نمبر نائن پہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو تشریح بتا دیتی ہوں کہ تشریح کس طرح آئے گی جی تشریح آئے گی کہ اللہ تعالی اللہ تعالی ہی عبادت کے لائق ہے کیونکہ اللہ تعالی ہی مالک خالق رازق ہے اللہ تعالی ہی دنیا کا نظام چلا رہا ہے اس لئے مشکل و مسئبت کے وقت صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اب نیکس قیسچن ہمارے پاس ہے شرک سے کیا مراد ہے اس کی ہیڈنگ آئے گی شرک شرک یہ ہے اسی کے سامنے سر جھکایا جائے کیونکہ اللہ تعالی تمام دنیا کا تمام نظام چلانے والا اکیلا ہی ہے ٹھیک ہے اب اس کے ساتھ قیسچن نمبر فور ہمارا ہے سورہ اخلاص کا ترجمہ و تشریح اچھا سٹارٹنگ لائنگ اس صورت کا ترجمہ و تشریح یہ ہے ترجمہ جو ہے آپ کو پیج نمبر ایر سے آسانی سے مل جائے گا اور تشریح میں بتا دیتیوں جس طرح سورہ اخلاص کا ترجمہ ہے تو اس کو کول کے ہم بتائیں گے کیا ہے تشریح اس سورت کی تشریح یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ہے اللہ کا کوئی شریک نہیں وہ اکیلا ہے نہ کوئی بیٹا ہے نہ ہی باپ اور تمام دنیا کے نظام صرف اللہ تعالی اکیلا ہی چلا رہا ہے کیونکہ وہ طریقے سے آپ ویٹ کریں اور جس چیز کی پھر سمجھ نہ ہے تو وہ نیکس لیکچر میں آپ ضرور پوچ سکتے ہیں ٹھیک اپنا خیان رہیں گھر پہ رہیں اللہ حافظ